اب آرائیسس کی دھرم جاگرن سمیتی نے اعلان کیا ہے کہ دوہزار اکیس تک بھارت سے اسلام اور عیسائیت کو ختم کر اس دیش کو ہندو راشت بنا دیں گے یہ اعلان دھرم جاگرن سمیتی کے یوپی کشیتر پرمک راجی شوار سنگھ نے کیا وہ آگرہ کو بار بار دہرانا چاہتے ہیں بھاری ویروت کی وجہ سے وہ علی گڑھ میں اسے نہیں دہرا پائے حالانکہ اس ملک میں اٹھارہ کروڑ مسلمان اور قریب ساڑھے تین کروڑ عیسائی ہیں ساڑھے اکیس کروڑ لوگوں کو اگلے سات سال میں نہ تو ہندو بنانا ممکن ہے اور نہ ہی دیش سے نکال پانا لیکن دعویٰ ان کا یہی ہے اکتیس دسمبر دوہزار اکیس اس دی لافٹیٹ فور کرسچین ٹینڈیس اسلام اس دیس کنٹری یہ ہم نے تیہ کیا ہے اکتیس دسمبر دوہزار اکیس سے پہلے ہم بھارت میں اسلام اور عیسائیت کو ختم کریں گے یہ ہمارا سنکلپ ہے یہ میرا سنکلپ ہے میرے ساتھیوں کا سنکلپ ہے اس ملک میں رہنے والے قریب ایک سو بیس کروڑ لوگوں میں قریب اصی فیصدی ہندو ہیں جن میں سے زیادہ تر دھرم جاگران سمیتی کی اس سوچ سے اتفاق نہیں رکھتے یہ دھرم نہیں ہے دھرم کے نام پر ادھرم ہے دھان منتری کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں پر وہ سختی سے کوئی قدم اٹھائیں کیونکہ ہندوستان کی جو پرمپرا ہے اور جو خوبصورتی ہے وہ اپنے آپ میں اسی لیے ہے کہ یہ سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے سنگھ کہتا ہے کہ مسلم اور عیسائی مشنریز بڑے پیمانے پر دھرم پریورتن کر آ رہی ہیں لیکن عیسائی دھرم گروہوں کا کہنا ہے کہ وہ اس دیش میں دو ہزار سال سے ہیں لیکن ان کی آبادی ابھی بھی دو دشملہ آٹھ فیز دی ہے اگر یہ سچ ہے تو وہ اتنے کم کیوں ہیں مسلم علماء کا اس پہ اپنا ترک ہے تاریخ کو تو بدلہ نہیں جا سکتا اور کسی نے کس وقت کیا کیا ہوگا اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں آتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے بزرگوں کو غلطی کیے تو اس کی سزا ہم کو ملے پرانے لکھنوں کے کھانے پینے کے اڈوں پہ بھی بحث کا مدہ دھرم پریورتن ہے جتنے موں اتنی باتیں کچھ سنجیدہ ہیں تو کچھ کے مزات میں بھی سنجیدگی ہے تو ہم چاہتے دھرم پریورتن کر کے ہمارا نام یادہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد یادہ سنگھ ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنے آٹھ ہزار کروڑ کا دھرم پریورتن ہو تو سمجھ میں بھی آئے کہ ہاں دھرم پریورتن میں کچھ طاقت ہے کبیر نے کہا تھا کہ موقع کہاں جھونڈے رے بندے میں تو تیرے پاس میں نہ تیرت میں نہ مورت میں نہ کعبے کیلاز میں لیکن کبیر کو سمجھنے کی ضرورت تو تب پیش آئے گی جب کسی کو عشور کی تلاش ہو اگر عشور اور دھرم کے نام پہ راجنیتی ہی کرنی ہو تو وہ تو اسی طرح ہو سکتی ہے لکھنوں میں کیمرمن رمیش ورما کے ساتھ کمال خان انڈی ٹیو انڈیا